اسلام علیکم بیوئرز آج ہم بنا رہے ہیں بونگ پائے سب سے پہلے میں نے یہ پائے لیا ہے ان کو اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے دھولیا ہے اور اس کا طریقہ کریے آپ تھوڑا پانی گرم کریں اس میں اس کو ڈیپ رکھیں دس منٹ کے لیے تو یہ اچھی طرح سے نرم ہو جاتے ہیں اور ان کو ساف کر لیں اس کے بعد پانی میں ڈالیں ایک گھٹھا لسن کا ڈالیں اور دھائی جو جگ ہیں آپ نے وہ پانی ڈال کے اور ڈیر ٹی سپون جو ہے چمچ نمک ڈال کے اس کی یخنی نکال لینی ہے اور یخنی نکالنے کے لیے یہ ہے کہ آپ جب ککر بند کریں اور جیسے ہی ککر کو آپ بند کریں گے اس کی آنچ نورمل ہونی چاہیے اور جو ویٹ ہے آپ نے ویسل آنے کے بعد پندرہ منٹ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ بوٹیاں لیدہ کر لیں اور یخنی لیدہ کر لیں اور پیاس کو ڈاگ براؤن کر لیں یہ دو عدد پیاس ہیں جن کو میں نے ڈاگ براؤن کیا ہے اب اس کے اندر آپ نے دہی پھینٹ کے ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طرح سے بھنائی کرنی ہے اور دو منٹ کے بعد آپ اس میں یہ بلینڈر ہینڈ بلینڈر یوز کریں اور پیال بری کر کے لیں اور ساتھ ہی آپ اس کے اندر جو آپ کی بوٹیاں آپ نے لیدہ کی تھی سٹوک سے وہ ڈالیں اور ان کی اچھی طرح سے بھنائی کریں ادھر کلیسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور پھر مزید بنائی کروں گی اچھی طرح سے یہاں تک کہ بڑی مزے کی خوشبو آئے گی اور پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مسالے جو کہ میں نے اوپر دیئے بھی ہیں یہ تمام مسالہ جات ایڈ کرنے کے بعد پھر بنائی کروں گی اچھی طرح سے اور تقریباً دس منٹ آپ نے یہ بنائی کرنی ہے ساتھ میں اگر آپ کو لگے تھوڑا تھوڑا پانی دیتے ڈالتے رہیں اور یخنی ایڈ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے ویٹ لگائیں اور ہلکی آج پر ایک گھنٹے کے لیے پکائیں آپ کے پائے تیار ہیں اوکے میری سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور لائک کیجئے